السلام علیکم دستو آج میں کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ نیوز آپ تو ہم دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات واقعیات سے باقع بر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلو سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں چلیں دستو بھی بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں نئی سرویس جو ہے وہ سرو کر دی گئی ہے ڈریکٹر جنرل آپ دا پبلک ٹھوٹی فور سیویل انفرمیشن موسا الاسوسی نے بتایا ہے کہ کوئت میں ڈیلیوری سیویل آئی ڈی سرویس جو ہے وہ سرو کر دی گئی ہے اس سے جو بھی کوئتی سہری یا غیر ملکی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ لوگ اس سے اب فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو دعا دیں کہ دو کوئتی دینار میں آپ کے گھر تک آپ جہاں پر کام کرتے ہیں یا آپ جہاں پر بھی چاہیں گے وہاں تک آپ کو آپ کی سیویل آئی ڈی جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی ہوم ڈیلیوری سرویس کے جریعے جبکہ کوئی کوئتی سہری ہوگا اس کا جو بھی کارڈ بتاکا وغیرہ ہوتا ہے اگر وہ چاہے گا تو وہ ہوم ڈیلیوری سرویس کے جریعے بتاکا اپنا کارڈ وغیرہ جو ہے وہ مانگا سکتا ہے اس کی سرویس جو ہے وہ دو کوئتی دینار لے جائے گی اس سے زیادہ نہیں لی جائے گی آپ کو دعا دیں کہ اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے تو سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیوری.paci یہ یعنی ویف سائٹ ہے اس پر آپ کو جو ہے جا کر اپنا اکامہ کا جو نمبر ہے یعنی سیویل آئی ڈی کا جو نمبر ہے اور جو آپ کا ایڈریس وغیرہ ہے وہ آپ کو یہاں پر بتانا پڑے گا جس کے بعد آپ کی سیویل آئی ڈی جو ہے وہ آپ کے ایڈریس تک پہنچا دی جائے گی اور آپ سے صرف اس کے لیے دو کوئتی دینار جو ہے وہ لیے جائیں گے تو یہ کافی اچھی سرویس جو ہے وہ شروع کی گئی ہے جس سے کی بہت سارے لوگ جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اور یہ سرویس اس لیے شروع کی گئی ہے کہ کوئت میں کرونا وارس کو دیکھتے ہوئے جو بھیڑ بھار زیادہ ہو جاتی ہے بھیڑ بھار بھی اس سے کم ہوگی اور لوگ زیادہ زیادہ ہوم ڈیلیوی سرویس کے جریعے سیویل آئی ڈی جو ہے وہ مگا لیں گے جبکہ کوئی کوئیتی سہری ہوگا تو اس کا جو بھی بتاکہ کارڈ ہو گیا رہا ہوگا وہ ہوم ڈیلیوی سرویس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مگا لیں گے دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں چلے چوبیس گھنٹے میں ساس سو تیہتر نئے کرونا وارس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ ٹوٹال ایک لاکھ چونتیس ہزار نو سو باتیس کرونا وارس کے مریج اب تک کوئت میں ریکوڈ کیے جا چکے ہیں کوئت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چال لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال ملنے والوں کی تعداد آٹھ سو تیس ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھ سو اٹھاسی کرونا وارس کے مریج ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹال ایک لاکھ پچیس ہزار پانس سو تیران نبے آئی سیو میں ہیں آپ کو اتھاسی پچھلے چوبیس گھنٹے میں سات ہزار دو سو بہتر لوگوں کا کرونا وارس کے حوالے سے چک اپ کیا گیا ہے جبکہ ٹوٹال نو لاکھ تیران نبے ہزار چار سو سولہ لوگوں کا اب تک کوئت میں کرونا وارس کے حوالے سے چک اپ کیا جا چکا ہے دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے فروانیا علاقے میں تین ایسی آئی لوگوں کو گرپتر کیا گیا ہے جو سراب کے کاروبار کر رہے تھے ان کے پاس سے 1138 سراب کی بوتلیں پائی گئی ہیں اور چار گاڑیاں بھی ان کے پاس سے جبت کی گئی ہیں جس کے جریعے یہ لوگ سراب کی سپلائی کیا کرتے تھے بتائی یہ گیا ہے کہ یہ تمام لوگ سراب کو تیار کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی سپلائی بھی کیا کرتے تھے ان تمام لوگوں کو گرپتر کرنے کے بعد قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے قانونی کاروائی پوری ہو جانے کے بعد انہیں کوئت سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور دوبارہ کوئت آنے پر پابندی آیت کر دی جائے گی تو آپ تمام لوگ بھی اگر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس طرح کے کام نہ کریں کیونکہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے جاتے ہو تو آپ کو ہمیشہ کے لیے کوئت سے بے دخل کر دیا جائے گا یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور دوبارہ آپ کوئت کبھی بھی نہیں جا سکتے ہو تو آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس طرح کے کام آپ بالکل بھی نہ کریں